پیدا کر دیتے اور رشتوں میں ڈیمانڈیں چل رہی ہیں ڈیمانڈیں کہہ رہا آپ برابر کیسے ملئی ہو برابر کا کیسا ہو بھئی ہماری برابری کا ہو کہ تم نو فٹ کا ہے کیا برابری کا ڈونڈ رہا نو فٹ کا ہے گیارہ کا ہے کیا مسئلہ ہے تو تین کو انٹل کا ہے برابری کا ڈونڈتے ہیں برابری اس میں کیا ڈونڈ نہیں ہے یہ حالات ہمارے اتنی لمبی لمبی ڈیمانڈ ہیں انہیں ختم کرو رشتے کیسے ہوتے ہیں اللہ اکبر جانتے ہو میرے نبی کے دادا حضرت عبد المطلی بھرم شریف میں لیٹے ہیں آپ کو خیال آیا کہ میرا بیٹا عبداللہ اتنا حسین ہے اور اتنا شریف ہے کہ اس کے جھوڑ کی لڑکی کہاں سے لے کے آئے گا یہ نہیں کہا ہمارے قبیلے کی ٹکر کا ہونا چاہیے سردار ہے ہم مکہ کے برابری کا ہونا چاہیے نہیں ذہن میں خیال آیا کہ اتنا نیک اور نیک صیرت اور خوبصورت میرا بیٹا ہے ایسی لڑکی کہاں ڈھونڈیں گے فکر ہوئی ہر باپ کو فکر ہوتی ہے بیٹے کی لیکن اللہ بھلا کر ہے ایسے بیٹوں کا جو باپ کی فکری ختم کر دیتے ہیں وہ کہتے ہیں بٹھینچن تم مت کرنا رشتہ ہم خود ڈھونڈ لیں گے ہاں ایسے بھی لڑکے ہیں نوجوانوں یہ حق کبھی باپ سے مت لے کبھی مت لے نہ باپ سے جب پیدا نہیں ہوئے تھے تب سے باپ کا خواب تھا اللہ بیٹا دے گا تو چاند سی دلھن لے کے آنے اور تم اپنی مرضی چلا کے باپ سے یہ خوشی مت چھنی لے تو آوگے تم ایک نہیں چار چار لے کے آ جاؤگے لیکن باپ کی وہ خوشی واپس نہیں ہونے والی جو اس کی حسرت ہوتی ہے جو اس کی تمنہ ہوتی ہے خیال کرنا اس بات کا باپ کو خواب ہوتا یہ تمنہ ہوتی ہے کہ اپنی مرضی سے اس کی دلھن تلاش کریں گے حضرت عبد المطلیب کو بھی فکر ہوئی اپنے بیٹے کا نکاح کیسی لڑکی سے کیا جائے اسی فکر میں تھے جا کے حرم شریف میں لیٹے جب لیٹے نہ آنکھ لگی خواب میں پڑے حسین اور خوبر شخص کی زیارت ہوئی چہرہ سفید تھا داڑی نورانی تھی بدن بھی نورانی لباس بھی نورانی آ کر کے اس نے کہا یہاں لیٹے ہوئے ہو کہا ہاں کہا فکر ہے بیٹے کے نکاح کی کہا ہاں فرمانے لگے جاؤ فلاں قبیلے میں چلے جانا فلاں شخص کی بیٹی ہے نام آمین آگے جا کے اپنے بیٹے کے نکاح کا پیغام دے دو اللہ اکبر جب اتنی بات آنے والے نے کہینا تو آپ نے خواب ہی میں پوچھا آنے والے بتا تو سہی تو کون ہے اور میری رہبری کس لیے کر رہا گئے آنے والے نے کہا مجھے عبراغیم خلیل اللہ کہا جاتا ہے سبحان اللہ ایک بات تو فائنل ہو گئے جیسے رشتے ہوتے ہیں ویسے بچولیا ہوتے ہیں ہاں اگر دلہا سید الانبیاء کا باپ ہونا تو پھر بچولیا بھی نبیوں کا باپ عبراغیم خلیل اللہ ہوتا ہے ماشاءاللہ یہ خیال کرنا اور بچولیے سے رشتے کا اندازہ لگا لیا کرو جو رشتہ لے کے آیا یہ کیسا لے کے آیا اللہ ہوتا پر فکر تھی بیٹے کے نکاح کی اپنی جگہ سے اٹھتے گھر آئے اپنے بیٹوں کو اکٹھا کیا کہا فکر ختم ہو گئی ہے کہا پھر کہا پھر برشتہ مل گیا گئے کہاں جانا گئے کہا فلاں دروازے پہ جانا گئے فلاں چوکٹ ہے چلنا گئے مدینہ شریف اللہ ہوتا اکبر حضرت عبد المطلی اپنے بیٹوں کو لے کر کے جب مکہ مدینہ شریف آئے ہیں اور جا کر کے وہاں پھر مناف کے دروازے پہ دستک دی جیسی دروازہ کھلا ارے ان کو بیٹے کی فکر تھی ادھر آپ کی بیٹی اتنی پارسا تھی کہ آپ کو یہ فکر کھائے جا رہی تھی کہ میرے بیٹی کا نکاح کس کے ساتھ ہوگا کون ہوگا جو میری بیٹی کی زندگی کا حق ادا کرے گا کون ہوگا جو اس کا جیون ساتھی بنے گا ان کو بھی یہ فکر تھی اچانک دروازے پہ دستک ہو گئی جیسی دروازے پہ دستک ہوئی دروازہ کھلا دیکھا خاندان پریش کا سردار کھڑا گئے مکہ کا سردار دروازے پر آگئے جیسی دروازہ کھلا دیکھ کر کے حیرت میں پڑ گئے کچھ نہ بول سکے زبان سے نکلا آپ اور میرے دروازے پر کہاں ہاں کا مہربانی آئیے میرے مہمان بن جائیں اللہ اکبر آپ کا استقبال کیا گیا اندر تشریف لے کر کے گئے اندر تشریف لے کر کے گئے شام تک مہمان نوازی کی گئی خوب کھلایا پھلایا گیا شام کو پوچھا گیا کہ یہ کیسے آنا ہوا گئے آنے کی وجہ کیا گئے جب اتنی بات آپ نے کہی گئے آنے کی وجہ کیا گئے اللہ اکبر آپ نے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ کو کھڑا کیا اور کھڑا کرنے کے بعد کہا گئے کہ واپ دیکھو میرے بیٹے کو آج تک اس کا سانی کوئی نظر نہیں آتا گئے میں اس بیٹے کے لیے تمہاری بیٹی کا ہاتھ مانگنے کے لیے آیا گئے اتنا سننا تھا باب بن عبد مناف کی آنکھیں جھگ جاتی گئے کیا بات کہہ رکھے گو مجھے تو کانوں پہ یقین نہیں ہو رہا گئے خاندان قریش کا سردار تھا میرے دروازے پہ آکی کھڑا ہوا گئے اور بیٹی کا رشتہ مانگنے کے لیے اللہ اکبر اتنی بات کہی تھی تب حضرت عبدالمتالیب نے اپنی چادر کا گونہ تھاما اور اس طرح سے کھول کے کہا تھا اپنی بیٹی مجھے بھیک میں دے دو اتنا سننا تھا تب حضرت فاتح آمینہ کے والد نے کہا تھا عبدالمتالیب فکر نہ کرو کل بھی آمینہ آپ کی تھی آج بھی آمینہ آپ کی ہے اور کل بھی آمینہ آپ ہی کرا نارے تکبیر نارے تکبیر نارے رسالت پسلکِ عالی حضرت تیزانِ عالی حضرت تیزانِ سرکارِ مدینہ وقتِ احمد رضا صاحب کبلا نارے تکبیر نارے رسالت ماشاءاللہ بہت خود اللہ اکبر تو جب اتنی بات ہو گئی نا پہلے ہی سوال میں کہہ بیٹھے کہ بیٹی میری کل بھی آپ کی تھی آج بھی آپ کی ہے اور کل بھی آپ کی رہے گی تو حضرتِ عبدالمتالیب کہنے لگے بیٹی کے باپ اتنی آسانی سے آپ نے ہاں کیسے کر دی بیٹی کا باپ کتنا بھی غریب ہونا بینا چھان پھٹک کے بیٹی کسی کے ہاتھ میں نہیں دیتا پوری کوشش کرتا ہے پورے طریقے سے چھان پین کرتا ہے کہ کوئی کمی تو نہیں ہے میری بیٹی سکھ سے رہ سکے گی ہر طرح سے بیٹی والا چھان پین کرتا ہے اس کے بعد بیٹی کے لیے ہاں کرتا ہے تب جا کے کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میری بیٹی تمہاری حضرتِ عبدالمتالیب کہنے لگے بینا تحقیق کے تم نے ایک بار میں ہاں کر دیا مسکرا کے کہنے لگے ہاں کہا اس کی وجہ تو آپ نے مسکرا کے کہا سنو جو کل تمہارے خواب میں آئے تھے وہی میرے خواب میں بھی آئے تھے اس نے تمہیں میرے گھر کا پتہ بتایا گیا انہی نے مجھے تمہارے بیٹے کے بارے میں بتایا تھا اس لیے تحقیق کی ضرورت نہیں ہے نکاح ہوا تشریف لے آئی اللہ اکبر اب ازدواجی زندگی دیکھو میرے حضور کے والد کی جو رشتے کی زندگی تھی اب وہ غور کرنا اور پھر ہم اپنے گھروں کے حالات پر غور کریں اپنے گھر کے حالات پر غور کریں برا نہ ماننا اگر کسی کے گھر میں یہ بات ہوئی ہو اور ہوتی ہے تب ہی میں یہ بات کہہ رہا ہوں سنیں آج کل طلاق عام ہو گئی ہیں بیویاں چھوڑنا عام ہو گیا کہ جھگڑے فساد کسی کی آتی نہیں کسی کی جاتی نہیں ہے آئے دل یہی بات ہیں آج اس کی نہیں آ رہی آج اس کی نہیں جا رہی سنیں یہ ہوتا کیوں میں اس کی وجہ کیا گیا ہونے کی وجہ یہ ہے کہ جب میاں بیوی ایک ساتھ بیٹھا کرتے تو باتیں ہوتی ہیں تو چھڑتی کہاں سے ہیں بیوی کہتی ہے سنو تم ایسے نہ تھے جو میں تمہاری گود میں ڈالی جاتی وہ تو فسادیا اس بھی چولیا نہیں وہ یہاں سے شروع ہوئی ہے تو جب بیوی شوہر کے سامنے یہ جملہ کہہ گی تو شوہر بھی کم تھوڑی ہے وہ کہتا شکر کر ہم نے تجھے گھاس بھی ڈال دی ورنہ تجھے کوئی گھاس ڈالنے والا بھی نہیں تھا اب ایک بات بتاؤ یہ میاں بیوی زندگی کے گاڑی کے دو پہیے ہیں اگر ایک کی ہوا کم ہو جائے پوچھو عالم بھائی سے گاڑی کتنی کانی بھاگے گی اگر ایک ٹائر میں ہوا کم ہو جائے تو گاڑی ترچی چلتی ہے اور بھائی جب ہوا کم ہو جائے تو گاڑی ترچی ہو جاتی ہے اور جب پہیہ ہی بلاسٹ ہو جائے تو اچھا ایک بات بتائیے گاڑی کب صحیح چلے گی جب دونوں پہ یہ برابر ہوں گا تب ہی صحیح چلے گی یا کسی نے اسکورپیو میں ٹیکٹر کا پہیا ڈال کے چلائی ہے کسی نے ٹرالی میں ماروٹی وین کا پہیا ڈالا ہو نہیں چلے گی نا برابر ہونے چاہیے دونوں پہ یہ تو میاں بی بی زندگی کی گاڑی کے دو پہیا تو ان کو برابر رہنا چاہیے اور ان کو برابر رہنے کا طریقہ غصہ تو سب ہی کو آتا کبھی بی بی غصہ ہے تو شوہر چھپ ہو جا شوہر کو غصہ ہے تو بی بی چھپ ہو جا دو باتیں برداشت کرنے میں دیری کتنی لگتی لیکن نہیں وہ کہتی ہے تجھے گھاسی کون ڈالتا تو وہ تو ہم تھے جو تجھے اپنے گھر لے کے چلے آئے جب یہ باتیں ہوتی ہیں تو پھر طلاقوں کی نوبت آتی ہے حضور کے والد حضرت عبداللہ سید آمینہ کو اپنے گھر لے کر کے آئے آمنے سامنے بیٹھے پھر ان کے جملے کیا تھے حضرت عامینہ نے حضرت عبداللہ کا چہرہ دیکھا دیکھ کے کہنے لگی خدا کا شکر کہ اس نے مجھے دنیا کا سب سے خوبصورت اور خوبصیرت مرد اللہ نے میرے مقدر میں دا یہ جملہ آپ کا تھا حضرت عبداللہ نے اتنا سنا مسکرا کے کہنے لگے نصیب والی آمنہ تو نہیں نصیب والا تو میں کہا کس لیے کہا خدا نے دنیا کی سب سے زیادہ نیک پارسہ زکیہ تقیہ نقیہ ایسی خوبصورت اور خوبصیرت بیوی میرے حصے میں رکھی اس لیے میں تُس سے زیادہ نصیب ہوا بھائی جب یہ باتیں ہوتی ہیں تو پھر زندگی میں خوشی آیا کرتی ہے زندگی میں خوشی آیا کرتی ہے وہ گھر میں اپنے گھر میں سمجھایا کرو بچو وہ جو جوان ہے ان سے گزاریش ہے میہا بیوی کبھی جھگڑے ہونا تو کبھی بددعائیں مت دیا کرو ہاں شوہر کام پہ جا رہا تو وہ کچن میں کھڑی ہے وہاں ہی سے کہہ رہی ہے اللہ کرے لوٹ کہیں نہ آوے تو ہاں اکثر گروہ کے حالات ہیں یہ ہمارا مذہبہ میں نہیں سکھاتا وہاں سے لوٹ کہیں کہ لوٹ کہیں نہ آوے تو تو وہ بھی جاتے جاتے کیا کہہ جاتا میں بھی آنے ہی کب چاہتا ہوں مجبوری ہے جو تیری صورت دیکھنی پڑتی ہے یہ ہوتے ہیں ناٹک ہمارے گھروں میں یہ نفرتوں کی وجہ اس وجہ سے جھگڑے ہوتے ہیں ہمارا اسلام تو یہ کہہ دا میاں بیوی جب جدا ہونے لگے نا تو اگر عورت کو آئے تم کرسی آ دے تو عورت پڑے شوہر پہ دم کرے شوہر کو آ دے تو وہ پڑھ کے بیوی پہ دم کرے اور پھر مشیعت کہتی ہے تم اس عمل کر کے گھر سے نکلو یہ عمل کر کے اس وقت تک موت نہیں دیں گے جب تک دونوں کو دوبارہ ملا نہیں دیں گے سبحان اللہ تو ہمارے اسلام نے میں کیا نہیں دیا اللہ ہوا بھر حضرت عبداللہ کچھ دن گزرے تھے شادی کو جانے لگے بیوی سے کہنے لگے شریک حیات پردیس جا رہا ہوں تجارت کی کام سے حضرت آمینہ کہنے لگی میرے سرطاج ابھی تو میں نے جی بھر کے دیکھا بھی نہیں ابھی کچھ دن گزرے ہیں اتنی جلدی جانے کی بات فرمانے لگے بس کچھ دن کی باتیں واپس آؤں گا اور پھر تمہارے ہاتھ کی پکی روٹی کھائیں گے ساتھ زندگی یہ کہہ کے رخصت ہوئے سیدہ نے دروازے تک آ کے شریک کو رخصت کیا جہاں تک نظر آتی رہی گرد تک آپ رخصت کرنے کے لیے کھڑی رہی حضرت عبداللہ چلے گئے پھر دن گزرتے گئے گزرتے گئے وہ دن بھی آ گیا جس دن حضرت عبداللہ کو واپس پلٹنا تھا جس قافلے کو واپس آنا تھا وہ قافلہ جب آنے لگا خبر ملی قافلہ آنے والا گئے حضرت عامینا نے نر آٹا گوندہ تیار کیا کھانے کا سمان حضرت عبداللہ کہنے لگے عامینا آج کتنے خوش کیوں ہو کہنے لگی ہیں بجی آج عبداللہ کے آنے کا دن ہے کہہ کے گئے تھے آنگا ساتھ میں روٹی تمہارے ہاتھ کی بنی کھانی ہے اللہ اکبر آپ نے کھانا بنا کے تیار کر لیا شام ہو گئی کہنے لگی ابھی تک عبداللہ نہیں آئے ہیں جا کے ذرا پتا تو کریں حضرت عبدالمطلی بھرم شریف میں گئے تواف کر رہے تھے اتنے میں ایک شخص آیا کہ کہنے لگا عبدالمطلی غزب ہو گیا کہا کیا بات ہے کہا کہتے ہوئے زبان کام پر رہی گئے عمت نہیں ہو رہی ہے مختصر یہ کہ آپ نے فرمایا بتانا بات کیا ہے اللہ اکبر جب اتنا کانا بتانا کیا بات ہے اس نے کہا کہ تمہارے بیٹے عبداللہ اب کبھی واپس نہیں آئیں گے کہا کیا بات ہے کہا ان کی طبیعت خراب ہوئی انتقال ہو گیا اب وہ واپس نہیں آئیں گے بس پھر کیا تھا ایسا تھا جیسے بجلیاں گر گئیں اور آپ وہی پر بیٹھ گئے خود کو سمحالا کہ آپ نے گھر کا راستہ پکڑا جب گھر کی طرف آنے لگے نا ادھر سیدہ آمینہ حضرت عبدالمطلی کے انتظار میں تھی کہ وہ آئیں گے مجھے عبداللہ کی خبر ملے گی جیسی آنے کا نا آپ نے آٹھ محسوس کی سیدہ دوڑ کے دروازے تک آگئی حضرت عبدالمطلی آپ آگے بڑھنا چاہتے ہیں لیکن ایسا تھا جسے زمین نے قدم پکڑ لیے ہیں اس لیے کہ خبر ہی کچھ ایسی تھی آپ ہمت کرتے ہیں لیکن پھر قدم آگے نہیں بڑے اللہ اکبر بہت ہمت کر کے دروازے کے قریب پہنچے نبی کی امی آگے آئیں کہنے لگے اب بجی بتائیے میرے عبداللہ کا کچھ پتا چلا کہ نہیں پتا چلا اتنا سننا تھا حضرت عبدالمطلی کی آنکھ میں آس ہوا گئے فرمانے لگے بیٹی اب کسی عبداللہ کا انتظار نہ کرنا جس کے انتظار میں تم بیٹھی ہو اب وہ عبداللہ واپس نہیں آنے والے ہیں اتنا سننا تھا نبی کی امی زمین پہ بیٹھی اور نگاہ اٹھائی آسمان کی جانب آپ نے اپنے شکم پہ ہاتھ رکھا اس وقت میرے حضور ماں کے شکم میں جل وگر ہو چکے تھے بہت پرکھا شکم پہ اور کہا تھا اے میرے مالک یہ میرے بیٹے کا نشیب کیسا گئے کبھی اس نے باپ کا چہرہ تک نہیں دیکھا گئے ابھی اس نے باپ کا سایہ تک نہیں دیکھا گئے دنیا میں آنے سے پہلے میرا بیٹا یتین کر دیا گیا گئے یہ کہہ کے زمین پہ بیٹھی گئے آواز آئی گئے مشیط کہہ رکھی تھی آمینہ سنا بغا ہم نے تیرے بیٹے کو کم نصیب نہیں بنایا گئے اسے خوش نصیب بنایا گئے ہم نے اس کے سر سے باپ کا سایہ اس لیے لیا گئے تاکہ اس کے سر پہ باپ کا سایہ نہ ہو اور سارے زمانے پہ صرف اسی کا سایہ رہنا چاہا وبا نعر تکبیر دونہ ہاتھوں کا حبہ میں لہرہ کر نعرہ لگائیں نعر تکبیر نعرہی رسالت مسلکِ عالی حضرت تیزانِ سرکارِ مدینہ تیزانِ سرکارِ مدینہ وقتِ احمد رضا صاحب قبلہ نعرہی تکبیر نعرہی رسالت